ایکسپورٹ انہوں نے آتے ہی آرڈر دی ہے اس کو چھے لاکھ کن کا میرے دور میں آٹے کا جو ہے بوران نہیں آیا میرے دور میں آٹے کا کرائسس نہیں آیا کس دنیا میں رہتے ہیں یہ پھر اس کے بعد سکینڈل سکینڈل سکینڈ میں آپ کو بزاتا ہوں کہ ان کے دور کے اب تو حکومت ختم ہوئی ہے باتیں لگتی تھی بہت سارے لوگ آزاد میڈیا بھی مطلب کوشش کرتا تھا آزاد ہونے کا ان کو پھر من کر دیا جاتا تھا ابھی آخری دنوں میں آپ لوگ کے ساتھ جو وہ جو قانون سازیاں ہو رہی تھی وہ آپ لوگ کی لڑائی آپ لوگ خود جانتے ہیں بہتر سب سے پہلے تو پچھلے سال جون میں انہوں نے تیل جو ہے ایک سو دس ڈالر کے حساب سے جو ہے پاکستان کے لئے تین مہینے کا منگا لیا تھا اس وقت تیل اتنا زیادہ کیوں منگایا گیا کس کے لئے منگایا گیا پھر اس کے بعد جنہوں نے امپورٹ بہن دی جیسے میں نے ابھی آپ کو مہنگائی میں بتایا کہ پاکستان کی مہنگائی عالمی مہنگائی نہیں تھی اور اس بندشوں کے پیچھے کن کن مافیاس کو آپ نے سپورٹ کیا یہ دوسرا بڑا سکرائیڈل تھائنگ کا جس میں میں نے آپ کو آٹے کی بات بتائی جس میں میں نے آپ کو چینی کی بات بتائی جس میں میں نے گھی ٹیل کی بات بتائی جس طرح آپ ہر چیز کو نکالیں گی اس کے پیچھے ایک داستان ملیں گی آپ کو ایک کہانی ملے گی جو انہوں نے کی ہے پھر ابھی آخری چند مہینوں میں میں خود کہتا ہوں کہ پاکستان کی اساسے جتنی بری کارکردگی پریوٹیزیشن کمیشن کی اس کو بند ہو جانا چاہیے اور اس کا حل جو ہے یہ ایسا ای ایسی جیسے اور اس طرح کے کوئی ادارے ہونے چاہیے لیکن آپ نے ایک ایک دن چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے میں پاکستان کی اساسے بیشنا شروع کرتے ہیں پتہ ہے صبح وہ راکت جارے ہیں صبح پتہ دیکھو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے ٹرانسپرینسی گیا یہ ہمارے ادارے یہاں سے جب تو یہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور دیکھنا چاہیے گی اس کے پیچھے ہوا گیا پھر انہوں نے سیلاب کے مرد میں کئی سو ارب روپے جو ہے ہوا میں باڑھ دی پتہ ہی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پیچتر ارب روپے گندم بھی باڑھ دی وہ کہاں گئی کس کے پاس گئی کون سا وہ ہاتھ تھا جو وہ پہچا گیا ارب روپے پتہ ہی نہیں چلا ہوسکا اس پہ بھی جو ہے اور پھر جو ہے آخری میں ڈیولپمنٹ پڑھ دی جس بے دردی سے ایک طرف آپ کہتے ہو ملک میں الیکشن کے پیسے نہیں آج سال بر سے آپ رو رہے تھے ایک طرف آپ کہتے ہو ہمارا خزانہ خالی ہے ایک طرف آپ کہتے ہو شبانہ روز میند کروں گا دن رات میند کروں گا پاکشان کو کر سے نکالوں گا آج کی خبر ہے ایک انگریزی جریدے میں کہ چالیس دن میں چھ مہینے کا ڈیولپمنٹ پڑھ سنچ کر دیا جاتے جاتے چالیس دنوں میں اور اس سے پہلے تیز یون سے پہلے الگ کام کیا تھا وہ کہاں خرچ ہو رہے چیزوں کی پیمنٹیں روک کے وہ پیمنٹیں کی جاری ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے اللہ جانتا ہے اب بات یہ کہ یہ تو مقتصر سا ان کا جو ہے ان کی کاروائیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے داستان ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس کو اس وقت ایکسس نہیں ہے ہمارے اشتہارات نہیں چھپتے تو یہ آج بھی پتہ نہیں بات ہو رہی ہے کتنی بات آگے تک جاتی ہے لیکن ہمارا کام تھا ریکارڈ کو سٹریٹ اٹنا یہ کسی کے خلاف بات نہیں کی خلاف بات ہے اور یہ کارکرتگی جو ہے پاکسان ڈیمولش مومنٹ پاکسان پیپلز ڈیمولش مومنٹ یہ تھی لوگوں کو جو ہے جس طریقے سے بے دردی سے غربت کی لکیر کے نیچے میں نے آپ کو بتا ہے لائے گا اب نئی حکومت آ رہی ہے اس کے لیے کیا چیلنج ہو سکتے ہیں سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ نوے دن کے لیے ہیں ایک سو اسی دن کے لیے ہیں تین سو ساڑھ دن کے لیے یا ایک لمبے عرصے کے لیے جب یہی نہیں پتا ہوگا تو فیصلہ کیسے ہوتا کہ کرنا کیا آج کی تاریخ میں تو سب کو پتہ نوے دن کے لیے ہونے آنا ہے اب ایک نوے دن کی حکومت کا نوے دن کے حساب سے پلائن ملے گا نا بجٹ بنے گا اگر آپ اور میں اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو ہم ایک ہفتے کے سامان کی تیاری کریں گے نا لیکن اگر آپ کو بولا جائے ایک ہفتے کے لیے آپ نے جانا ہے اور آپ کو چھے مہینے وہاں روکنے جائے تو آپ کیا سامانی نہیں ہوگا تو پہلی تو بات یہ ہے پہلی تو اتنی بڑی انسٹینٹی جاتے جاتے کرنے ہیں کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو یہی نہیں پتا وہ کتنے دن کے لیے ہے وہ کیا فیصلے کرے گی وہ اپنے بجٹ جو انہوں نے ایک لکھیا نوز بجٹ یہ ابھی آپ دیکھنا ہے اس کو بھی واپس ریوائز کرنا پڑے گا وہ تیس دن کے ساتھ نووے دن کے ساتھ سے دیکھے گی ساتھ دن کے ساتھ سے دیکھے گی پھر جو اس نے بڑے چیلنج لیکن بات میں آپ لوگوں پہ ٹارگٹ نہیں کر کے دارا یہ ایک حصو پہ اپنے مقصد کے لیے اشتارات لگا رہے ہیں کوئی آپ لوگوں کے لیے جو کی ہے تو یہ سب سے بڑی انسٹنک جب آپ سامنے رکھیں گے سب سے بڑا چیلنج ہے ٹھیک ہے آج سے دو مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے ایک اچھی چیز ہو گئی آئی ایم ایف پہ آئی ایم ایف والے جو ہے پی ٹی آئی والوں سے کلے پی ٹی آئی والوں نے انکنڈیشنل سپورٹ دی اور ایک ملک کے مفات کو آگیا رکھے کہ معیشت کو ٹھیک کر دیا تھے لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک مہینے سے روزانہ روزانہ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد خلاف پر دیا کر رہے ہیں ٹیل کی قیمت بھی کرتے ساری کو ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے کرتے ہوئے ان سے مویزم پھر دو دن بعد کی کوبولا کیلیشن کو یہ کر رہے جو کر رہے ہیں پندرہ داری کو آپ کو پتہ لگے کہ اصل قیمت کی تو جب ایک چیز پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کم پاکستان کی معیشت پہ کوئی سیاست نہ کریں تو آپ بازی نہیں آرہے آپ جو ہے روزانہ اس پہ اپنا سینی لے لے کے گھوم رہے ہیں آپ جو ہیں یہ میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا آپ جو ہے ملک جو ہے ٹیک آف پوزیشن پہ آگیا ہے آج ہونکہ ابھی تھوڑی در طرح پہ آنا کون سی ٹیک آف ہے بھائی ہم ہمیں بتائے سے یہ جو میں نے آزاد و شمال سارے انہی کے دی ہیں اپنے گھر سے کوئی نہیں بنا کے لائے بھئی یہ چھوٹی موٹی گزارشات تھی آج میرے لیے یہ دن بڑا تکلیف دے ہیں کیونکہ آج ٹھیک کسی یارہ آگست کو آہ اسی وقت جس وقت میں بھی آپ سے بات داروں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اور جو ہے تفاق سے موقع میں لیا آپ لوگوں کے لیے مغفرت لے دعا کینے کے لیکن وہ ایک میرے لیے تکلیف دے دینے اور جو یہ میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں میں ایزا پاکستانی بتا رہا ہوں کہ نہایت ہی تکلیف دے سولہ مہینے تھے اور یہ ہر ایک کے لیے تکلیف دے تھے سوائے ان لوگوں کے مافیا سے جن کو سپورٹ کیا گیا انٹینشنلی آن انٹینشنلی بہت سارے لوگوں کو آن انٹینشنلی بھی ان ساری چیزوں کے پاس تو یہ جو ہے سلسلہ جو ہے اس سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا کل نرندر موڈی کہیں بول رہا تھا کہ انڈیا کی جو کارکردگی پچھلے چار پانچ سالوں میں ہے اس نے انڈیا کو ہزاروں سال آگے لے گیا میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان ہزاروں سال تو نہیں اسی ہیتر سال کی سے چلا گیا بہت بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے نا انٹینرم وزیر آزم نے کوئی یہ جن کا رائٹ ہے وہ ایمانداری سسپیٹسسائز ہے سب سے پہلے تو یہ پلان نمبر ون ہے پلان نمبر ٹو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آ رہے ہیں ان کو یہ بتاؤ کہ وہ کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں اور قوم کو بھی پتاؤ آئیے میں پلان سی یہ کہ جس پہ آج سے مہینہ پہلے سبس مہینے پہلے اگر آپ جو ہے شکت اقدامات لے رہے ہیں بچھلی گیس قیمتیں بڑھا رہے جسے عام آتی پر پڑھا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے ریپل کو اور فوری طور پہ یہ جو ٹیکس پیر کا جو سیلوی والوں پہ ٹیکس لگا کے ان پہ وہ ایک طرف ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے مہنگائی سے دوسری طرف ٹیکس لگا دیا اس کی جگہ جدہ ٹیکس لگانا ہے وہاں ٹیکس لگانا ہے اور یہ بند کریں جاری دوسری ہیں اور یہ جو اٹھ کر آگئے ہیں سارے سیبلیوں میں اور یہ پھر سارے جو ہے یہ لوگ اپنی طرف سے جو ہے جہوری فیصلے کے ان کو کہتے ہیں یہ سارے آمرانہ فیصلے ہیں یہ ایک لین ہے بس رہاں نہیں دیکھیں وہ ایک یہ ایک ہسٹری میں پاکستان یہ چھیتر اندیس او اٹھاون سے پاکستان آئے میں پروگرام لے چکا ہے کوئی ایک پروگرام ایسا دکھا دیں جس کے بعد اپوزیشن کے پاس آئی میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ایک یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل ہے اگر ان کی کنسنٹ آئے گی تو ان کا بھی ایک بہت بڑا ووٹر بیسٹ ہے تو یہ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے جیسے میں نے ابھی آپ سے کیا بات کی ہماری مارٹی میں بھی جو ہیں چینی والے تھے ایک ایگری کلچرس نے یہ وہ میں نے اسے کیا بات کی کیا بہت ہو گیا ان کے ساتھ بہت ان کے ساتھ نواز لیا یا ان کے مرورت کر لی اب تو یہ جب تک پولٹیکل پارٹی کے اندر یہ ری فوم نہیں آئے گا یہ آگے دی جا سکے گی مجھے اگر ان کی کوشش ہوتی تو نیویمبر میں ہو جاتا فانوری میں ہو جاتا جب آئے ایم ایم کا جائزہ آئے تھا ماہی میں ہو جاتا اور نواز جائزہ جو ہے پورا ہو جاتا نواز جائزہ بھی مکمل لی ہوا وہ پروگرام نام مکمل بند ہو ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کاوش ہے تو فیل ہو گئی یہ تو ایک نیا پروڈکٹ آیا جس کا نام تھا سٹینڈ بائی جیسے آپ لوگ ہمیں کر دیتے ہیں بھائی پروگرام شروع ہو گیا سٹینڈ بائی ہو جائے یہ سٹینڈ بائی پروگرام تھا اور اس سٹینڈ بائی پروگرام کی جس کو ان کو بھی نہیں ستائیس جوت تک پتا دی یہ تو کہہ رہے تھے عصاق ڈار صاحب یہ پریس کانفنس نکال لے کہ وزیر آدم کے ساتھ کہ میں نے عصاق ڈار نے مجھے کہ کہ اگر یہ آئی میں پروگرام نہیں ملا تو یہ جتنے میں نے بجٹ میں اقدامات کی میں ریورس کروں گا تو ان کو تو یہاں تک نہیں پتا تھا بھائی اس کے بعد جب یہ سٹینڈ بائی ہوا اور اس میں ہو سکتا ہے ہمارے اداروں کا بھی بہت بڑا رول ہو وہاں مجھے نہیں پتا لیکن ان کا رول ضرور ہوگا پھر بعد میں ہم نے اپنی ذمہ داری دمائی چلے آپ یہ کہلیں کہ ہمارے پاس آئے ہم نے اس کو غیر ذمہ داری نہیں اس پہ ہی وہ کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے ہم نے کہا یہ کھیلنے ہیں تو کھیلنے تو مول پہلے دیں گے ہمارا فرق نہیں اتنا بڑا دیں گے دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے نا دنیا میں مہنگائی کا سکیل کی حضرتین فیصد سے یارہ چند ممالک ڈالے پاکستان ترکی وینیزویلہ یہ وہ باقی آپ کا بہارت بھی ہے نا سری لنکا بھی اب اب جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ نہ کریں ہم سری لنکا بنے میں گئے تو ہم بن جائے ہوئے دس فیصے سے کم مہنگائی ہے شرح سود بھی ہوا سنگل ڈیجٹ میں آگیا کرنسی بھی وہاں ان کی سور پہ اپریشیٹ ہو گئی ہے پہلے ہم اسی کو کہے کہ ہم پہلا بینچ مارک یہ کر لیں تاکہ چیزیں تو نیچے آئیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان سارے ممالک پہ سنگل ڈیجٹ بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا وہاں پہ سنگل ڈیجٹ اور آپ چالیس چالیس فیصد مہنگائی ہو تو اس کا مطلب ہے یہاں کچھ غلط ہو رہے نا اور وہ غلط policy missteps ہیں نا سارے دیکھیں سیاسی کا گندوں کی قیمت سے کیا تعلق چینی کی قیمت سے کیا تعلق یہ میں نے آپ کو یہ میں نے جو دس چیزیں بتائیں یہ ساری ساری مقامی پیدا ہوتی ہیں اس میں میں نے پیٹرول کا تو ریٹ بھی نہیں آپ کے سامنے بات کی حالانکہ پاکستان کا اثر پولٹیکل رسط ہو یہ ساڑھے تین سال سے ایسی جا جل لیتے پی ٹی آئی اے میں پورا تھا ہمیں اسیم لی میں جو ہے سٹیڈ بنگ کا بل نہیں پاس کرنے دیا گیا تو اس کے خلاف ووٹ دلتا تھا تو وہ اس وقت کیوں نہیں ہو رہا تھا سارا کو جب یہ سولہ مہینے میں سارا سیاسی رسک ہو گیا یہ ساری باتیں ہیں پروپوگینڈا ہے اور یہ صرف ان کی ناکامیوں کو چھپانے کو ناکامی نہیں چھپی دیکھیں ہم میرے کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں بولنے میں آج بھی پریس کانفرنس کیے یہ عوام کے لیے کوئی نئی بات میں کی نہیں ہے عوام کو اس سے زیادہ پتہ ہے اور وہ نراض ہوں گے کہ آپ نے ابھی بھی ہلکا ہلکا آدھ رکھا ہے موسیقی موسیقی میرے بھائی بات سنیں باکستان میں مشینری آئی تھی وہ جو ہے کوئی مطلب کپڑا لگتا نہیں آئیتا کہ باٹنی ہے یہ مشینری سے کاروبار ہوتا ہے ایک فگر سننے آپ اور آپ کو حیرت ہوگی پی ٹی آئی کے حکومت کی صرف آخری سال ایک ہزار چار سو پچیس ارب روپے کا پرائیوٹ کریڈٹ آف دیکھ ہوئے اور یہ جو سال ختم ہوا ہے پچیس ارب روپے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے معیشت کو تعلی لگائے گیا ہے یہ ایک ہزار چاپ پھر ایکسپورٹ ری پانائنس پی ٹی آئی کے دور میں ساڑھے پانچ فیصد میں ملتا تھا انیس فیصد ریٹ ہو گیا ہے یہ جو پاکستان کی برامدات کا آل ہوا ہے یہ مشینری ملتی منگائی گئی تھی میرے دوست یہ کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کرس لی لیں اور آپ جا کے اپنا جو ہے نا جہاز کرید لیں میں ابھی بھی نام نہیں لینے چاہتا ہے میں جہاز میں پہلے και سر میری بات سنویں کس نے کے لیے توانائی کیلئے جس وقت توانائی کیا نہیں ہے آپ کے ملت میں کوٹن نہیں ہے روو مٹیریل نہیں ہے اور توانائی کے کس نے resolved نہیں ہے آپ کے ایک سال سے ایل این جی پلانٹ بند ہیں سارے آپ کے ملک میں ایک سال سے ایل این جی نہیں آ رہی ایل این جی دے دوانائی تو ہے موجود کس نے کہتے ہیں یہ غلط باتیں کر رہے ہیں اور وہ جو سستہ تیل لارے تھے روشیہ سے ہم نے تو درخواست کی اب نال ہے بہت پیٹرول سستہ ہو گیا جس کی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب آج کے اشتہار میں دیکھیں میں نے جو ہے روشیہ سے تجارت شروع کی ان کو یہی نہیں پتا دو ہزار اکیس میں دو ہزار تیس سے زیادہ تجارت ہوئی ہے رشیہ سے پاکستان کے مطلب اتنا میں یہ ہی کہہ رہا ہوں نا یا ہم بے اکوف ہیں یا وہ معصوم ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ایک لوگوں کا ہم نے زبان پس کر دیا تو ہماری بہت بہت شکریہ